یہ دیکھیں اور یہ جو ہے بیری کا درخت ہے پرانا یہ دیکھیں کہ بلکل مطلب کہ ڈیمیج ہو چکی ہے یہ والی جگہ یہ عمارت تو یہ دیکھ لو کافی مطلب کہ ڈیمیج ہے اگر اس کو بھی مطلب کہ اگر بناتے مینٹین کرتے تو یہ بھی صحیح رہتی اپنی حالت میں ہوتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کہ ہر چیز کو بھی وہ دھیان نہیں دے سکتے چاہیں گورنمنٹ ہے کافی بڑی ساری ہے کوئی ختم ہی نہیں ہوتی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ جو ہے نا ابھی تک ڈیمیج ہو چکے لیکن پھل بھی کچھ بھی حالت میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی مطلب کہ پرانی دور کی مارتے ہیں اینٹیں بھی بلکل پیورلی ایچڈی ہیں اینٹیں یہاں کی تو اندر جانے کا راستہ نہیں یہ کافی ساری جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راستہ بند ہے تو یہ دیکھیں چلو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں اس طرف تو جائی سکتے ہیں فرنٹ سے آپ کو بھی ویزٹ کراتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں بھی کچھ ہوا کردہ تھا اب یہ دیکھیں جی یہ کھنڈر بن چکا ہے کمپلیٹلی یہ دیکھیں تو فول ڈیمیج ہو چکی ہے ابھی بھی کچھ حالت میں ہے مطلب ابھی اگر اس مینٹین کریں تو بن جائے گی کیا چیز ہے جو نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہے ایسا جو نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں کہ کافی اچھا ڈیزائن کیا ہے عمارت کو بلکل ہی مطلب کہ اچھی شیف دی گئی ہے سمپلی اچھے ہوتے لگتے ہیں ایسے گھر نا مجھے کافی اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ سمپل سادہ ہے تو کافی مزار ہے تو اندر سے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سامپ وغیرہ نہ ہو کوئی تو یہ دیکھو جی یہ اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چھت ہے یہاں کی یہ کھڑکی ہے یہ دیکھو سکتے ہیں آپ تو چلو یہیں سے باہر چلتے ہیں اس طرف جانے کا راستہ نہیں ہے دیکھتے ہیں پچھلی طرف سے کھڑکی کی طرف جانے کا راستہ ہو شاید تو یہ بھائی عمارت ہے آپ کے سامنے تو اس طرف سے بھی جانے کا راستہ نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے یہاں پہ کافی سارے کانٹے بھی پڑے تو یار کتنی تکلیف سے ہم آپ سب کے لیے ویڈیو بناتے ہیں آسان نہیں ہے ویڈیو بنانا تو یار چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اکر وہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جایا کرے گی ہمیں بھی لگے گا کہ یار آپ سب ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم جو خوار ہو رہے ہیں وہ آپ کے کے لیے صحیح ہو رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کا نیچلا حصہ ابھی تک گل چکا ہے ڈیمیج ہونے کے کگوار پہ ہے مطلب گرنے کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اندر سے جو ہے نا در نہیں آ رہا اندھیرہ ہے یہ اس کا پیچھے کا ویو ہے پیچھے کے سائیڈ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساپ کی جو ہے نا گورے ہیں بل ہیں بل جس میں گھستے ہیں یہ تو یہ دیکھو جی آؤ جی یہ ہے اندر کا نظارہ یہ دیکھیں یہ اندر سے بنایا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بھی کھڑکی جو ہے نا پرتل کی لکڑی اصل میں ایسی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پرتل دیال ہاں دیال کی لکڑی سوری پرتل جو ہے نا اس کی کوپی ہوتی ہے سیم دکھتی بھی ایسی ہے وہ پرتل ہوتی ہے یہ ہے دیال کی لکڑی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا بناوات ایسے دکھتی ہے یہ لکڑی اور یہ کافی مضبوط لکڑی اور ہلکی ہوتی ہے یہ کھڑکی میں استعمال کی گئی ہے اور کافی سارے دروازوں میں مطلب کہ جتنے بھی اس عمارت میں لکڑی ہے نا استعمال ہوئی ہوئی وہ ساری اسی کی ہوتی ہے دیال کی لکڑی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیا اب ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ سے یہ یہاں کی علماری ہیں اور جو بھی ہے کھانے بنائے ہوئے ہیں سمان رکھنے کے لئے مطلب جتنی بھی عمارتیں ہیں نا یہاں پہ ساری ویسی بنائی ہوئی ہیں ایک ہی طرح کی ڈیزائن کی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر سے بھی سارا کچھ ویسا ہی ہے تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ویسا ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بند کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بند نہیں ہو پایا سارے کمرے ہم نے آپ کو دکھا دیا وہ سامنے یہیں سے ہی دیکھ لیں ایک کمرہ ہے وہ دیکھیں رستہ بلکل ہی نہیں ہے اندر جانے کا تو ہمارا جو ہے نا یہیں پہ یہ عمارت ہم نے آپ کو کمپلیٹلی وزٹ کرا دی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اگلی وارت کی طرف جو یہاں سے تھوڑی سی دور ہے تو وہ سامنے جو یہ مارا جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ آج کل کی بنائی ہوئی یہ پورانی نہیں ہے کتنی پورانی ہے یہ سن 2000 سے بنائی ہوئی ہے مطلب اتنی پورانی نہیں ہے سن 2000 سے بعد بکی بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پکی ایٹوں سے اور پلستر سے بنائی گئی ہے شیپ ویسی دی گئی ہے جیسے اولڈ عمارت ہو لیکن یہ اولڈ نہیں ہے آج کل کی بنائی ہوئی ہے تو چلو ہم چلتے ہیں رستہ ڈھونتے ہیں اس طرف کا جو یہ دکھانے جا رہا ہوں نا یہ بلکل ہی ڈیمیج ہوا پڑا ہے یہیں سے آپ کو نظر آ جائے گا اندازہ لگا لینا آپ خود ہی وہ سامنے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی نا یہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس وقت یہ دیکھیں تو چلو چلتے ہیں تھوڑا سا قریب یار ایک اور چیز دکھانے تھے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کا جو ہے بنایا ہوا گٹر لائن سیوریچ وہ دیکھیں وہ سامنے جو پہنا مطلب کے پانی یہاں آگے کٹھا ہوتا تھا یہاں ہو سکتا ہے یہ کونہ ہو اس دور کا جس میں پانی ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس دور کا بنایا ہوا ہے تو چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف عمارت کے طرف سوری تو پانی آیا ہوا ہے یہاں پہ کافی کیچڑ بھی ہے تو سکھا ہوا ہے یہ چلو یہ علاقہ سکھا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا وجہ یہ ہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ پلکل ٹیم ہے جو اپڑا ہے آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پیڑ یہاں پہ گرے ہوئے ہیں اور یہ پیڑ بھی گرنے والا ہے اس پہ یہ جو لگی ہوئی ہے نا یہ ویل یہ قدو کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹری ہے یہ ہے ٹرالی کی ہم جسے کہتے ہیں ٹالی تو اب دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے کیلے بھی لگے ہوئے کیلے آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ کیلے کلرلی نظر نہیں آرہا تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا باگیچہ بنایا ہے جس میں انہوں نے پیاز دھنیا ساگ مولی اور بھی کافی چیزیں گائی ہوئی ہیں کہ اپنے کھانے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مولی کا پودا ہے تو یہ سامنے کیلے بھی لگے ہوئے ہیں مطلب ساری فیسلیٹیز انہوں نے اپنے اس میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ کہیں جانا نہ پڑے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹری ہے یہ ہے جامن کی جموں کی جم تو چلو احتیاط سے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں کافی مطلب کے ڈیمیج ہو چکے یہ تو بلکل ختم ہوئی پڑی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی ختم چلو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا تو یار ہمارے چینل کو لازمی وہ کرو سبسکرائب کرو اور یہ ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ بلکل ہی ختم ہوئی پڑی ہے یہ عمارت تمہارا گھنٹہ آدھا تو یہیں لگ گیا برو تو اندر تھوڑا سا نزدیک چلتے ہیں اندر سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کہ بلکل ہی یہاں کا برامدہ ڈیمیج ہو چکا ہے ساتھ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پرانے پرانے یہاں پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے جھنگل بن چکا ہے یہ یہ علاقہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں تو آتا ہی نہیں ہوگا کوئی بھی یہ دیکھیں آپ یہ ہے یہ عمارت ہے کمپلیٹ جو ڈیمیج ہو چکی ہے تو اندر چلتے ہیں چھت تو ہے نہیں کہ اس کی جو ہمارے اوپر گیرے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی دھرم بھرم ہوئی پڑی ہے یہ جگہ اوکلے پوکلے ہو چکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو جلدی جلدی ہم آپ کو دیکھنا ہے تو ہمیں جو ہے نا کانٹے لگ چکے ہیں یہ دیکھیں تو جوتی ہماری تھوڑی سی مضبوط ہے اس لئے تو اس کی چھت ہے بڑی یہ دیکھیں اور اور یہ در بھی دیکھ لیں کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے میں نے واپس بھی جانا ہے یہ دیکھیں آپ کے یہ عمارت کی بناوات ہے کھنڈر بن چکا ہے یار یہ دیکھیں بلکل ہی مطلب کہ خستا ہو چکی ہے بلکل ڈیمیج ہو گئی ہے بڑے بڑے ہال بن چکے ہیں اس میں تو اس طرف یہ دیکھیں میدان ہے کھلا سہن ہے مطلب کہ خندر ہے ختم ہے جگہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بلکل ڈیمیج ہو چکی ہے یہ اب خندرات ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے نا گی دڑ وی دڑ ہی رہتے ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل ویسے ہی سیم ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ وہ ہاتھ گرم کرنے کی جگہ ہے جمینی جسے کہتے ہیں جمینی اوپر سے لائٹ اس کے دوں خارج ہوتا تھا وہ بھی چیزیں ہم نے آپ کو ویزٹ کرا دی ہیں تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا یہ دیکھیں بلکل ڈیمیج ہو چکی ہے جالے لگے ہوئے ہیں مکڑی کے تو مطلب کہ بلکل ختم ہو چکی ہے یہ جگہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑا ٹریہ لگائے ہوئے ہیں کافی مضبوط قسم کے جو ابھی تک اپنی حالت میں ٹس سے مس ہی نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ اچھا نہیں گیری ابھی تک تو کلر بھی کیا ہوا ہے پرانا کلر ہے یہ دیکھیں کہ یہ اب ڈیمیج ہو چکی ہے یہ جو دیال کی لکڑی تھی میں نے آپ کو بتایا اور یہ اس دور کے کونڈے ہیں بلکل زنگ چکے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایٹیں ہیں اس دور کی ایٹوں سے حساب لگا لیں کتنی مضبوط ہے ابھی تک بلکل نیو پڑی ہیں یہ دیکھیں نیو ایٹ ہیں جیسے کہ آج ہی بنائی گئی ہوں کل اور اس دور کے کچھیں ایٹیں ایسی ہوتی تھیں یہ دیکھیں بلکل کتنی موٹی ہے تو یہ اس دور کی ایٹیں ہیں اس لیے یہ ایمارتیں کافی سٹرونگ اور اتنے عرصے تک چلی ہیں پرنا آج کل کی پکی ایٹوں والی ایمارتیں ہی جو ہے نا گل سڑ جاتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ قدو لگا ہوا ہے یہ دیکھو جی چھوٹا سا ننہ منہ قدو اور بھی لگے ہوا ہے کافی تو یار ہمارا پارٹ ٹو آپ کو کیسا لگا اور ون کیسا لگا اور جو بھی ویڈیو ہم نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ میں اور کیا گلتی ہوئی اس کے لیے بھی میں آپ سے سب سے معذرت کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہم نے اندر سے باہر سے سارا ویزٹ کر لیا ہے تو ہمیں دیجئے اجازت بلیں گے کسی اگلی اور ویڈیو میں نئی ویڈیو میں ہو سکتا ہے ہم جائیں سادے گڑ پیلیس کلہ ڈراور اور بھی کافی جگہ ہیں ایسی جو بھاولپور میں نور محال وہاں تو اس پہ جو ہے نا خرچے لگتے ہیں خرچے تب ہی ہوتے ہیں چرچے تو ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ وہاں جانے کے بھی لیکن جب تک ہمارا یوٹیوب مونو ٹائز نہیں ہو جاتا ہم نہیں جائیں گے یہ اب ہم نے آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا فائیو کیا سبسکرائبر چاہیئے تب ہی جو ہے نا ہم وہاں جا چکے جا سکیں گے ایسے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہوں خرچہ جو مجھ سے ہوا وہ میں نے کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہماری یہ مارے تو ڈیمیج ہو چکی ہے تو ہمیں دیجئے اجازت اپنے اور اپنے پیاروں کرکی ہے خیال ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تو اللہ حافظ